موسیقی عوام ایک بار پھر مہنگائی کے لیے ہو جائیں تیار آئندہ بجٹ میں ٹیکسوں کی ہونے والی ہے بھرمار بجلی گیس پیٹرول اور دیگر محصولات کا ٹارگٹ ایک سو پچیس پیسد کر دیا گیا سگریٹس اور کولڈ ڈرنکس مہنگی ہوں گی انکم ٹیکس چھوٹ کی حد بارہ لاکھ سے کم کر کے آٹھ لاکھ سالانہ کرنے کی تجریز حکومت بجٹ پیش کرنے کے لیے تیار اوپوزیشن کرے گئے احتجاجی وار قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز بجٹ اجلاس آج سے شروع ہوگا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اجلاس بلا لیے قومی اقتصادی سرویات جاری کیا جائے گا روا مالی سال کوئی بھی معاشی حدف حاصل نہ ہو سکا جی ڈی پی کی شرعہ تین اشاریہ تین فیصد رہی ذرعی پیداوار اور سنتی شعبے میں ترقی کی بجائے تنزلی ہوئی گرفتاری ہوگی یا زمانت میں ہوگی توسیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جالی اکاؤنٹس اور میگا منی لانڈری گیکس سے متعلق سماعت آج ہوگی نیپ کی جانت چاسو زرداری کے وارن گرفتاری آج عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان آصف زرداری کی ممکنہ گرفتاری پیپلز پارٹی کی بھرپور احتجاج کی تیاری پارٹی کے تمام ارکان پارلیمنٹ اسلام آباد طلب لاہور میں بھی سڑکوں کو بند کرنے کا پلان ادھر نسال کھوڑوں کو زرداری کی زمانت کنفرم ہونے کی امید کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے قبل گرفتاری کی باتیں مناسب نہیں میرے بھائی ہیں ایک من اف مائی بردر بھٹی اس ارام ہے نیدر مدر رانہ سناولا صاحب پندرہ دن میں بیماری میں افاقہ نہ ہوا تو پھر آپ کو پس ہے کہ پہلے ڈاکٹر کا کام ہے گولی دینا رام نہ آئے تو پھر ٹکہ لگانا ٹکے سے رام نہ آئے تو آپ سوگے اپریشن جو آخری اپشن ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ جو آپ کی تسکین ہے وہ کال عدالتی فیصلے سے ہو جائے گی عدالت مہر لگا دے گی کہ وہ کرپٹ ہے عدالت آج مہر لگا دے گی کہ آصف زرداری کرپٹ ہیں فردوس آشک آبان کا کہنا ہے شہباز شریف کی لندن میں پھرتیاں سب نے دیکھی امید ہے عدالتوں میں بھی صحت مند رہیں گے نادان اوپوزیشن قومی سلامتی دعو پر لگا رہی ہے امن و آمان خلاف کرنے والوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے رانہ سنا کی بیماری میں آفاقہ نہ ہوا تو آفریشن ہوگا دو نو مہینے تک لوگوں کی زمانتیں رہیں اور بیسمنٹوں سے چھوٹی کے دن زمانتیں ہوں تو پھر اس کو جمہوریت نہیں کہا جا سکتا اس کو یہ لنگڑی لونی جمہوریت جو ہے وہ کسی بھی حالات اور واقعہ اور حافظے سے دوچار ہو سکتی ہے شہباز شریف اب صرف جمعہ جنج کے ساتھ رہ گیا ہے کل کہہ گا جی میں لیٹر آف اپوزیشن ہوں میں نے بجٹ میں پیش ہونا ہے یہ ٹائمنگ کے تحت ہے یہ پھر بھاگے گا وزیرے ریلوے نے جمہوریت کی گاڑی ڈی ریل ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا شیخ رشید کا کہنا ہے موجودہ نظام میں لوگوں کی نو نو ماہ زمانتیں رہتی ہیں چھوٹی کے دن بیسمنٹ سے زمانتیں ہو جاتی ہیں اسے جمہوریت نہیں کہا جا سکتا لولی لنگڑی جمہوریت کسی بھی وقت سانہے سے دوچار ہو سکتی ہے شہباز شریف پھر بھاگ جائیں گے پارٹی پر نواز شریف کا قبضہ ہے احتسابی ادارے عرصے سے شہباز شریف کے انتظار میں تھے اچھا ہوتا بیٹھی اور دماد کو بھی لے آتے وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائیں احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے شہباز دور میں سلمان شہباز کے اساسے پچاسی سو گناہ پڑے شہباز شریف کو بجٹ سیشن کے بعد جواب دینا ہوگا پاکستان اور برطانیہ میں بینکنگ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ ہو گیا ایم او یو اسحاگ ڈار کے لیے ہے حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہٹا نہیں سکتی ان کے خلاف ریفزنس جوڈیشل کانسل کا معاملہ ہے چیف جسٹس آصف سعید خوصا کا کیمرج یونیورسٹری لندن میں سیمینار سے خطاب کہا یہ معاملات پاکستانی عدالتوں سے متعلق ہیں اس لیے یہاں پر بات کرنا مناسب نہیں پاکستان میں ججز پر اعتماد رکھیں انصاف ہوگا وکلا ایکشن کمیٹی کے تحت اسلام آباد میں آل پاکستان نمائندہ وکلا کنونشن پاکستان بار کے احتجات میں شامل نہ ہونے کا اعلان چودہ جون کو ہرتال کی کال واپس لینے کا مطالبہ قرارداد میں کہا گیا کہ آٹھ جون کی وکلا کی قرارداد اور اداروں کو دھمکیا ان کی مضمت کرتے ہیں وکلا سپریم جوڈیشل کانسل کے ساتھ ہیں وزیر قانون اور ایٹونی جنرل سے اسطیفے کے مطالبے کی بھی مقالفت کرتے ہیں وفاق سے پہلے سندھ میں اپوزیشن سڑکوں پر آ گئی کراچی میں پانی اور بجلی کی ادم فراہمی گندگی اور دیگر مسائل پر تحریک انصاف کا احتجاج مظاہرین کی سندھ حکومت کے خلاف شدید نارے بازی راہنماؤں نے کہا سندھ حکومت نے عربوں کی کرپشن کی سندھ اور کراچی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ایمکی ایم پاکستان کی ڈاکٹر فاروق ستار کو ایک بار پھیر بہادر آباد آنے کی دعوت خالد مقبول صدی کی کہتے ہیں فاروق بھائی کے لیے دل میں جگہ ہے ایمکی ایم پاکستان ان کی اپنی جماعت ہے لیکن سب پارٹی آئین کتابیں ہیں نقیب محسود کے والد نے نقیب کے نام پر بعض افراد کی سیاست کو مسترد کر دیا کہا انہوں نے کسی کو نقیب کے نام پر سیاست یا فنڈ جمع کرنے کی اجازت نہیں دی انہیں پاکستان کی عدالتوں اور انصاف پر پورا یقین ہے فوج کے خلاف بولنے والے دراصل پاکستان کے مخالف ہیں سی ٹی ڈی کی ٹوبا ٹیکسنگ میں کا روائی قلدن تنظیم کے دو دہشتگرد گرفتار عبداللہ اور خالد خان نامی دہشتگردوں کے قبضے سے بارودی بواد دو دستی بم اسلحہ سمیت دیگر سامان برامر دہشتگرد ٹوبا ٹیکسنگ میں سیکیورٹی اداروں کو حدف بنانا چاہتے تھے ایران نے امریکی پابندیوں کو موشی دہشتگردی قرار دے دیا ایرانی وزیر خارجہ جب واد ذریف کہتے ہیں امریکی موشی جنگ سے عام ایرانی شہری متاثر ہو رہے ہیں یورپ کو ایران کے فوجی صلاحیوں پر تنقید کا کوئی حق نہیں یورپ معمول کے اقتصادی تعلقات استبار کرے ورنہ نتائج بھگتنا پڑیں گے سوڈان کی حکمران فوجی کانسل کے خلاف سیول نافرمانی کے تحریک کا پہلا روز پھر تشدد واقعات میں چار افراد ہلاک ہو گئے دو ہلاکتیں خورتوم دبام درمان میں ہوئیں ملک بھر میں تجارتی مراکس دکانیں اور بازار بند شہر ویران رہے سوڈان کی تجاجی تنظیم نے فوج کے خونی کریک ڈاؤن کے خلاف سیول نافرمانی کا اعلان کیا تھا ہانگ کانگ میں متنازی بل کے خلاف ہونے والا مظاہرہ جھڑپوں میں تبدیل ہو گیا پولیس کے جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ لاتھی چارج مظاہرین کی بڑی تعداد نے رات گئے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا جھڑپوں کے دوران متعدد مظاہرین زخمی اور کرفتار بھی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی ٹو ڈیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کریں گے ایک اہم خبر کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان آج قوم کے نام اہم پیغام دیں گے وزیر اعظم عمران خان کا اہم پیغام صبح نو بجے نشر کیا جائے گا ذرائع کے مطابق عمران خان بجٹ کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے وزیر اعظم عمران خان آج قوم کے نام اہم پیغام جاری کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا اہم پیغام صبح نو بجے نشر کیا جائے گا ذرائع کے مطابق عمران خان بجٹ کے حوالے سے قوم کو اعتماد ملیں گے اہم خبر ہے جس سے مطالق آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان آج قوم کے نام اہم پیغام دیں گے جو پیغام صبح نو بجے نشر کیا جائے گا ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان بوجھٹ کے حوالے سے قوم کو احتماط ملیں گے